ہم لوگ یہاں پہ ایک بہت ہی اسنسیل ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ آپ لوگ کو شاید ٹائٹل دیکھ کے سمجھ آئی گیا ہوگا کہ یہ جو بوائز لوکر روم کا جو چیٹ تھا تو یہ جو چیٹ تھا ریپ کے بارے میں وہ چیٹ وہ کانورسیشن اس ٹوٹل ہی فیک جی ہاں یہ سوتر سے پتہ لگ رہی ہے کہ آج صبح ہی یہ نیوز آیا ہے کہ سائیبر کرائم ڈپارٹمنٹ اس کو انیلائز کر کے یہ کنکلوزن میں آیا کہ یہ جو چیٹ ہے یہ ایک لڑکا سے نہیں کیا گیا تھا یہ ایک لڑکی فیک اکاؤنٹ بنا کے ایک لڑکا کا جو لڑکا اس کا سکول میں کلاس میٹ تھا تو اسی کا نام سے اسی کا فوٹو سے وہ یہ چیٹ کر رہی تھی سناپ چیٹ میں اور انسٹیگرام پہ بھی اور یہ بول رہی تھی کہ وہ لڑکی کا وہ پٹیکولر لڑکی کا ریپ کرنا چاہیے ریپ ہونا چاہیے تو ایسے کر کے یہ جو لڑکی ہے یہ اس کا کلاس میٹ کو ڈی فیم کرنے کا کوشش کر رہی تھی اور پدلہ لینے کا کوشش کر رہی تھی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھا اور میں ابھی آپ لوگوں سے یہی بات بولنا چاہوں گا کی ایسا کوئی بھی نیوز پہ آنگ بند کر کے بھروسہ مت کیجئے گا کی لڑکا لوگ نے تھرٹ کا دھمکی دیا یا لڑکی لوگ نے کچھ ایسا کیا میں کوئی سپیسیفک جنڈر کے اوپر بات یہ نہیں کرنے والا کی یہ جنڈر کو سپورٹ کرو یا یہ جنڈر کو سپورٹ کرو اور میں اوورال ایک بات کر رہا ہوں کی آنگ بند کر کے ایسے ریومرز ایسے نیوز پہ یقین مت کیجئے گا جو چیز مینلی سوشل میڈیا کے تھروں آپ کے پاس آ رہا ہے جیسے کی انسٹرگرام یا ٹویٹر یا یوں نو snapchat ورہم سوشل میڈیا پلاتفورم میں آپ کے پاس بیجے دیکھا رہا ہوں وہ دیکن ہیرلڈ کا پیج ہے یہ بہت اچھا وہیب سائٹ ہے ہم لوگ کو دو ہی ویب سائٹ سے فیلحال پتا لگ رہا ہے یہ جو چیز ہے یہ فیک تھا یہ لڑکی تھی یہ دیکن ہیرلڈ ہے اور انڈیا ایسپریس کا پیج ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ کہ the boy's locker room case took a turn with Delhi polize on Sunday claiming that one of the leaked conversations of an instagram group about sexually assaulting a student was actually a person chad between a girl behind the identity of a boy to friend کیا to a friend to test his character ٹھیک ہے تو یہ لڑکی اثنہ اوپر کا step لیے اثنہ اوپر کا step لیے کہ اس کو کوئی idea نہیں تھا کہ future میں اس کا مطلب مطلب کیا ہونے والا ہے اس کا اس کا سائیڈ ایفیکٹ اس کا نیگیٹیف ایفیکٹ کیا ہونے والا ہے تو اس کو شاید آئیڈیا نہیں تھا کہ سائیبر کرائیم ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس کو ایزیلی ٹریس کر سکتے ہیں شاید یہ ایک مائنر لڑکی تھی اسی لیے اس کا ابھی تک you know statement اسی صاحب سے نہیں لیا گیا statement تو اس کا obviously لیا گیا لیکن ایک مائنر لڑکی کو آپ لوگ you know arrest نہیں کر سکتے and you cannot take her behind the bars also so یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں during investigations police had earlier arrested an 18 year old boy ٹھیک ہے تو وہی لڑکے کو فسانے کے لیے وہ لڑکی یہ steps لی the girl was most probably 17 years old and the boy was 18 years old and so میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ girl کو یہاں پہ minor بولا جا رہا ہے girl کا یہاں میں کوئی بھی specific age ایسا steps لے کے کچھ proof کرنے کی یا پھر کچھ check کرنے کی کوشش کبھی کرنے کا سوچیے بھی من ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لکھا ہے he said the girl's purpose was to check the reaction of the boy and the strength of his character especially when someone's talk bad things about the girl herself ٹھیک ہے تو لڑکی کو اپنا reputation اثنا پیارا تھا وہ لڑکے کو check کر رہی تھی وہ اس کا reaction کیا تھا کہ اگر وہ لڑکی کے بارے میں کوئی back bitching یعنی پیٹ پیچھے برا بات بولا ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہے that the boy refused to be a part of such plan and stopped communicating with Siddharth ٹھیک ہے تو the boy the boy then took a screenshot of the chat and informed his friends including the girl who actually sends him the message with knowing the real story the girl said Roy said did not reveal to him or anything other friends that she was behind the particular chat ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو chat ہے یہ پورا planned up تھا اور یہ planned up chat کا نتیجہ بھی وہ بھوگت رہی ہے ٹھیک ہے so i will suggest people not to not not to do this not to stay behind this kind of plans and all and آپ گھر آپ کو پتا چلا تو ضرور پولیس کو inform کرنا بائی بائی